یہ بہت ہی اچھا قدم ہے حج آفیسر کی طرف سے حج کمیٹی کی طرف سے اور پاسپورٹ آفیس کی طرف سے تو ہم نے شاید ہی اس سے پہلے جو ہے سابقہ دیکھا ہوگی کہ جو حجاج کرام آزمین حج ہے تو ان کے لئے اس قسم کی سہولیات فرام کی گئی ہو تو ایسا ہم نے سابقہ نہیں دیکھا ہے ہمارا خود میرا پاسپورٹ جو ایکسپیر ہو رہا تھا سبتمبر میں تو ابھی ایک ہفتہ کے اندر اندر میری ویریفکیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ارجنٹ بیسز پہ اور پاسپورٹ بھی آج ہی ڈسپیچ ہونے والا ہیں تو پچیس تاریخ کو جو ڈرائی یہاں انہوں نے پاسپورٹ آفیس نے شروع کر دی تو اسی دن میں بھی آیا تھا یہاں پر اپنی میسز کو لے کر تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ایک ہفتے میں سارے فارمالٹیز کمپلیٹ کر کے انہوں نے ہمیں فیسلٹیٹ کر دیا اور آج کی ڈیٹ میں میرا پاسپورٹ سیکس سیکس ٹو کے نمبر کے اندر ایویلیبل ہو گیا کیونکہ میرا فریش تھا ریشو تھا اور میری میسز کا فریش پاسپورٹ تھا تو ایک پاسپورٹ آیا ہے دوسرا نہیں آیا تو اس چیز کے لیے میں جو کہنا چاہوں گا تو شاید اگر میری بات گوشت گزار ہو جائے ان حاکمین تک بلخصوص ڈاکٹر شریف نیواشن صاحب کو جو سیڈی ہیڈی کورٹر کو ہیڈ کرتے ہیں آج جتنی بھی پینڈنگ جو وہاں پر ہماری پینڈنگ جو بھی ہماری سیڈی ویرفکینز ہیں ان کو اگر وہ آج جن میں قجل کرتے ہیں تو ہم پاسپورٹ بنے کے قابل ہو سکتے ہیں جو ہماری دوسرے ساتھی ہیں میری میسز کا ہے اس میں دوسرے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں تو ہم ان سے نویدن کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں جس طرح پاسپورٹ آفسر والوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ان کے عملے نے بہت بڑیا کام کر کے فیسلیٹر کر دیا ان کو بھی چاہے آج دن تک ایک دو گھنٹے میں ہمارے کرنا کچھ نہیں آج یہ آفسر کا سلسلہ ہے تو ایک سکنڈ میں یہ پاسپورٹ یہاں بیش سکتے ہیں ہماری ویرفکینز ہیں تو ہمیں پاسپورٹ اجرا ہو سکتے ہیں پیارٹی بیش بیش کی وجہ سے ایک ہفتے میں سارا ہمارا مکمل ہو گیا ہے سیڈی جو بھی نیچے والے سیڈی والے تھے بیچار انہوں نے بڑا محنت کر دیا اب جو بھی کام رکا ہے وہ سیڈی ہیڈکورٹر میں رکا ہے باقی کہیں نہیں رکا ہوا ہے نیچے گراؤنڈ لیول پر سارا کجر ہوا ہے جتنی بھی لوگ ہیں وہاں ہی پینڈنسی ہے یہ بھی ہونی چاہیے تاکہ جو آزمین حیج ہیں ان کو کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہ ہو کیوں گاگ ڈیوز laure کیوں گاگ ڈیوز 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 ڈیوی ڈیوزq موسیقی موسیقی